بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مسئلے خود بخود حال ہو جایا کریں آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو آپ اس وظیفے کو صدق دل اور یقین کے ساتھ کر لیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی عمل شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ و خیرات لازمی کیجئے گا اور جب آپ اپنا عمل ختم کر لیں تب بھی صدقہ و خیرات کر دینا اس سے عمل کا اثرات میں تیزی آئے گی ریزارٹ جلدی ظاہر ہوں گے آپ کو کامیابی یقین ہی ملے گی عمل کا طریقہ یہ ہے کہ برو جمعرات بادرماز عشاء کسی علاق کمرے کسی علاق کونے کسی علاق جگہ پر بیٹھ جائیں اگر آپ زمین پر نہ بیٹھ سکیں تو کرسی پر بیٹھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قُلِّ شَائِنْ قَدِیرِ ایک تسبیح اول آخر نو بار درود شریف اپنے مقصد کو زہر میں رکھتے ہوئے بڑھنا شروع کر دیں اور جب آپ کا عمل ختم ہو جائے تو اللہ کے حضور صدق دل سے آج جی سے انکساری سے دعا مانگ لیں کہ اللہ پاک مجھے کسی کی سب کی پریشانی نہ ہو میرے مسئلے خود پر خود حل ہو جائیں مجھ پر اپنا خاص فضل اور رحم کرنا اس عمل کو لگاتار سات دن تک کر لیں عمل ختم ہو جانے کے بعد دھر میں کھانا پکا کر تین مساکین کو غریب، فقیر، یتین، بیوہ جو بھی ملے اسے کھلا دیں اپنے حق میں دعا کی ترخواست کریں اس کے بعد صرف ایک تالیس بار اول آخر تین بار دروش شریف یہ آیت ان اللہ علاقل شہن قدیر اپنے وعد میں رکھیں اس عمل کے ریزرٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کے وہ مسائل جو حل ہونے میں نہیں آ رہے تھے آپ کی وہ مراد جو پوری نہیں ہو رہی تھی آپ کی جو وہ خواہشیں جن کی تکمیل نہیں ہو رہی تھی آپ کے وہ کام جو ہونے میں نہیں آ رہے تھے خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے خود بخود مسئلوں کا حل نکل آئے گا اپنے ہاں مرادیں پوری ہونے لگیں گے اور جب آپ کو یہ لگے کہ عمل کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں میرے مسائل اللہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ شکر بجال آئے گا اگر آپ اس عمل کو مستقل اپنے ورد میں رکھیں گے تو آپ کو زندگی میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی مشکل سے دوچار ہونا نہیں پڑے گا کوئی مصیبت آپ کو پریشان نہیں کرے گی نشاء اللہ آپ پوچھ سے کون زندگی گزاریں گے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں اور یہ ویڈیو آپ کے لئے صد کا جاریہ بن جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو قائلی سے لائک کر دیجئے گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی مصیبتیں آپ کی جان نہیں چھوڑتی تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں میری دعا ہے کہ کھرتے پھولوں کی طرح صدا ہستے مشکراتے رہیں